جی جی بہت بہت مبارک ہو ان کو کیونکہ انہوں نے دیکھے جی ایک کام کیا ہے جو بندے اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ مبارک کے حق دار بھی ہیں آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنا اور ان کا آپ کا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے سر سیٹلائٹ کی بات آپ چھوڑ دیں آپ سیٹلائٹ تو تب یہ لانچ کریں گے نا جب ان کے پاس اپنا کچھ ہوگا یہ کوئی ان کے پاس ملک جلانے کے لیے کچھ ہوگا سر ڈیفینیٹلی مبارک بات دینا چاہوں گا کیونکہ ایک تو نیبر ہیں اور ہم ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے ہم سے وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اس حوالے سے بجائے اس کے کہ کڑنے کے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو جلانے کے ان کو مبارک بات دینی چاہیے کہ انہوں نے اتنا اپنے آپ کو بیٹر کیا اپنی ٹیکنالوجی میں انڈیا انڈیا نے سیٹلائٹ تب لانچ کیا جب ان کے پاس اتنے فورن ریزروز سے اور وہ اپنا ملک اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اگر تو ان کے پاس اتنے ریزروز ہی نہ ہوتے کہ وہ اس پر ایکسٹرہ پیسے ہیں وہ لگا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے ہم اپنا ملک اس طرح چلا رہے ہیں بھیگ مانگ کے چلا رہے ہیں نوزکار دوستوں دوستوں آج آپ نے لیے ایک خوش کبری ہے باہردیوں کے لیے اس رو نے نیچ جنریشن ڈیویگیشن کا سیٹلائن لانچ کیا اس سے ہماری سیموں کی بہتر ڈگرانی ہوگی اور ہمارے موبائل میں بھی بیٹس لوکیشن ملے گی تو یہ ہمارے لیے ایک خوش کبری ہے تو آپ لوگ دیکھو ہمارا پوروز انڈیز پاکستان اس بارے میں اس رو کی کامیابی پر کیا کیا رکھا ہے ہم نے کیا حاصل کیا کر لیا جنگوں کا جنگوں سے ہم نے کیا کنکلور کیا کر لیا لہٰذا اب ہمیں یہ نہیں کہ پاکستان کو دونوں کو ایک طرف عوام کا فائدہ ہو اور دوسری طرف سیاستدانوں کے اپنے پرسنل مفادات ہو آپ کو کیا لگتا ہے پریورٹی ہماری کے پریورٹی ساری عوام کا فائدہ ہے عوام آج وہ دو وقت کی روٹی کے لیے جو عام جنرل پبلک ہے وہ اگر ان کو فسیلیٹی ملے گی تھوڑی سی تھوڑا سا لوپ ملے گا تو وہ ساری چیزیں ہی کریں گے آگے بہتر کریں گے پچھتر سال میں آج تک یہ پریورٹی نظر تو کہیں نہیں آئی السلام علیکم آپ کا نام محمد احمد جواد کیا کرتے ہیں سر آپ سر میں شجر روڈز میں آئی ٹی منیجر آئی ٹی منیجر ہیں سر میرا آج آپ سے کوسچن یہ ہے آج انڈیا جو ہماری نیبر کنٹری ہے ان کا ایک اسرو پروگرام ہے سپیس سے ریلیٹڈ انہوں نے آج نیویگیشن کے حوالے سے ایک نئی سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کی ہے جو کہ انہانس کرے گی مطلب نیویگیشن سسٹم کو پوری کنٹری کے اندر حیثیت پاکستانی کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیں گے سر بلکل اپریشیٹ کریں گے ان کو کیونکہ انہوں نے اس پہ کام کیا ہے ان کی ٹیکنالوجی ہم سے بہت آگے ہے ہم ان کو کہیں کہ جی وہ ہمارے کیا کہتے ہیں ہم ان کے کیا کہتے ہیں نا پنجابی میں لفظ ہوتا ہے پاسکو بھی نہیں ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے وہ ہم سے بہت آگے ہیں ہم سے پچاس سال سو سال آگے ہیں ٹیکنالوجی وائز بھی ہر پولیٹیشن پولیٹکس وائز بھی ہر چیز وائز ہم سے آگے ہیں ہم آپ دیکھ لیں کہ ہمارے روڈز اور باقی سارا کچھ آگے انفرسکچر کی طرف دیکھ لیں انڈیا کے انفرسکچر دیکھ لیں انڈیا میں تیکنالوجی دیکھ لیں انڈیا میں پرائسنگ دیکھ لیں انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں بہت فرق ہے ہمارے ملک سے کہاں ڈیفرنس کہاں رہا ہے پچھتر سال کے اندر اگر دیکھا جائے ایک ادارہ ہم نے بھی بنائے جسے سو پارکو کے نام سے جانا جاتا ہے سپیس سے ریلیٹڈ ہے لیکن کیا اچیومنٹ ہے سو پارکو کی اگر دیکھا جائے اور اگر اسرو کی بات کی جائے تو وہ برازیل جیسی کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہے یورپ کی بہت ساری کنٹریز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اور بھارت خود ساڑھے تین سو سے زائد سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے سر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ نے ریزرف دیکھ لیں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں ریزرف آپ کے پاس آپ نے بجٹ کے لیے ریزرف نہیں ہے آپ کے بجٹ کے لیے ریزرف نہیں ہے لیکن انڈیا کے پاس اراؤنڈ فائف ہنڈرڈ فائف فیفٹی رف کے راؤنڈ بار فائف فیفٹی بلینز ڈالرز کے راؤنڈ بار اور ان کے پاس جو ہے ریزرف ہیں آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ کا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے آپ سیمپل اس دائٹ آپ کی جو پلیٹیکل لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے وہ نہیں سیدھی ہو رہی ایک دوسرے کہ وہ صرف ہے کہ جی اپنا پیٹ بریں ہم اپنا پیٹ بریں ہم اپنا کس طرح بچائیں عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا کیا اوزر کی لیڈرشپ سوچ رہی ہے بلکل سوچ رہی ہے اگر وہ نہ سوچ رہی ہوتی تو ان کے بھی حالات بھی ہماری طرح ہوتے لیکن آج بھی ہمارے پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پہ غربت ہے یہ ہے وہ ہے صرف ہمیں بتایا جاتا ہے یا کیا مطلب آج بھی ہماری برین فیڈنگ ایسے کیوں کی جاتی ہے سر آپ دیکھ لیں ان کی پپولیشن کیا ہے ون پوائنٹ فائف بلین ٹھیک ہے آپ کی پپولیشن کیا ہے ٹوانٹی ٹو اور ٹوانٹی تھری کروڑ آپ سے وہی نہیں کنٹرول ہو رہے آپ سے ان کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی تو آپ نے وہ آپ ان کے ساتھ کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں ان کا کمپیریزن بنتا چائنا کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ان کے ساتھ نہیں بنتا نہ پولیٹکس میں نہ آرم فورسز میں نہ ہمارا ٹکنالوجی میں نہ کسی اور چیز میں ان کا کمپیریزن انڈیا چائنا کے ساتھ بنتا کیونکہ ان کے وہ ایکو لینٹ ہیں اور نیکس سوپر پاورز ہیں ہمیں اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک ہماری لیڈرشپ نہیں ٹھیک ہوگی ہمارا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا آپ کرنسی دیکھ لیں اس ٹیم ورسٹ پرفومنس کرنسی جو ہے وہ پاکستان کی جاری ہے بلکل ایسے یہ جی آپ کرنسی دیکھ لیں مہنگائی کا دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ جی آپ کی جو یہ گاڑی ہیں یہ آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں آراؤنڈ فور ہنڈر پرسنٹ جو ہے سیٹ کر گئی ہوئی ہیں ایک چیز جو آپ کو پہلے سو روپے میں مل جاتی تھی آج اس ٹیم وہ چار سو یا پانچ سو روپے میں مل رہی ہے ہمارے حکمرانوں نے نہیں کیوں نہیں سوچا کہ ایک سیٹلائٹ ایسی لانچ کی جائے جو نیویگیشن سسٹم کو انہانس کرے پاکستان کے اندر بھی بھارت ہی میں کیوں ہوا سر سیٹلائٹ کی بات آپ چھوڑ دیں آپ سیٹلائٹ تو تب یہ لانچ کریں گے نا جب ان کے پاس اپنا کچھ ہوگا یہ کوئی ان کے پاس ملک جلانے کے لئے کچھ ہوگا سب سے پہلے تو یہ ایک ملک کو طریقے سے چلانے اب دیکھ لیں انڈیا انڈیا نے سیٹلائٹ تب لانچ کیا جب ان کے پاس اتنے فورن ریزرف سے اور وہ اپنا ملک اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں صحیح بارے ہیں ٹھیک ہے اگر تو ان کے پاس اتنے ریزرف بھی نہ ہوتے کہ وہ اس پہ ایکسٹرا پیسے ہیں وہ لگا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے ہم اپنا ملک اس طرح چلا رہے ہیں بھیگ مانگ کے چلا رہے ہیں کیا جو ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر کہتے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزرز آپ کو لگتا ہے پاکستان پوری دنیا کی نگاہ میں ایک بیگر کے روپ میں ہے سر یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے نا اگر وہ ہی بیگر ہو تو ساری عوام بیگر ہے اگر آپ کا لیڈر شیر ہو نا ساری عوام شیر ہو جاتی ہے کیا ہمارا لیڈر شیر ہے کیا ہمارا لیڈر جو ہے نا بیگر ہے سیمپل is that لیکن سر اگر ان کے پرائم منسٹر کی بات کیجئے نرندر موڈی جو وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں وہ تو جو نہ صرف نون مسلم بلکہ جو مسلم بھی انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا رول موڈل ہے سر اس کی وجہ یہ ہے آپ ایک اٹھگل پڑھ لیں انڈیا ہے جو لاسٹ آئی ای 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 اف کے پاس ان کا آی ای ای ایرو پروگرام ہوا تھا نانینٹی نائنٹیٹو یا نائنٹی VM انہینٹیru میں گیا اس کے باد انڈیا جو ہے وہ آئی ای مف پروگرام میں نے گیا ہم آج دکھ آئی ای 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 روگرام میں جا رہے ہیں انہوں نے اپنے جو ہے اپنے آپ کو انڈسٹریل کانٹری بنایا جس طرح چاہنے آپ کو انڈوسٹریل کنٹری بنایا ہے اس کی وجہ سب سے جب آپ کی ایکسپورٹ ہوگی امپورٹ نہیں ایکسپورٹ ہوگی آپ کا ملک ترقی کرے گا ہماری نائنٹی پرزنٹ امپورٹ ہیں آپ آج تک گاڑیوں کے پارٹس امپورٹ کر رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ ان اسے منفیکچر کر رہے ہیں آپ ٹیکنالوجی آج بھی امپورٹ کر رہے ہیں آپ نے ایک مشین ہے اگر آپ نے کوئی چیز اگر آپ مقوانی ہے لیپ ٹاپ مقوان اپنی بات کر لیتے ہیں حالات میں بہتری کب آئے گی کیسے آئے گی کوئی نظر بھی آ رہی آتی سر بلکل آئے گی لیکن پوائنٹ از دیکھ کہ جی لیڈرشپ اچھی ہو لیڈرشپ ملک کا سوچے اپنا نہیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے کرنٹ ٹائم میں کوئی لیڈرشپ جو آپ کو لگتا ہو سر ون آف دا موسٹ پوپلر خان صاحب عمران خان کیوں نہیں آ رہے یہ اس بارے میں آنسر کرنا ابھی میں مناسب نہیں آج ہماری نیبر کنٹری بھارت کے اندر جو ہے ایک سیٹلائٹ لانچ کر دی گئی ہے جو کہ نیویگیشن سسٹم کو انہانس کرے گی بڑی سکسیسفل مطلب جو ہے لانچ رہی ہے مبارک بات دینا چاہیں گے پہلے مجھے یہ بتائیں اف کورس نیبر کنٹری ہے ہمارے ان کے ساتھ کتنے زیادہ بھی مطلب ان کے ساتھ جتنے بارجی بھی ہمارے ہمیں اس چیز سے فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے آر اہرے اندہ چاہیں ہمارے پاکستان میں بھی کچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جس سے ہمارا نیزیبیگیشن سسٹم جو ہے اب کیا مابس کا جو ہے تو وہ تھوڑا سا مطلب آپ مبارک بات دینا چاہیں گے یا بھارت نے کیا تو تھوڑا سا مطلب آئے گا کہ بھارت کر گیا اور ہم نے نہیں کیا بلکہ میرے خیال میں تو اس طرح ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ آئی ٹی میں اور تقریباً ساری فیلڈز میں ہم سے کئی گناہ آگے ہے تو بجائے کہ ہم اس کو کریٹیسائز کریں کہ جی وہ ہم سے آگے نکل گیا یہ وہ ہمیں یہ سوچنے چاہیے ہم کیوں پیچھے رہے گئے تو ہماری ادگر نیبر کنٹریز ایشیا میں جتنی کنٹریز ہیں ایکونمی جس طرح جونسائز ٹیم نیچے گئی ہوئی ہے تو ہمیں کافی کچھ ان سے سیکھنا چاہیے رہی بات اس کی جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں نمیگیشن سسٹم کی تو آئی ٹی ان کی کافی آگیا ہے آئی ٹی کی جو فیلڈ میں وہ کافی آگیا ہیں اللہ وردہ ورلڈ خالی انڈیا میں نہیں سی ایو بھی آپ کو بتا ہے سندر بچائی جو ہے وہ اس ٹائم جو انڈیا ہے تو ہمیں یہ کچھ سیکھنا چاہیے کہ صرف یہ ہم ادھر ادھر لڑتے جگڑتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا کشمین میں یہ وہ اس کو ایک طرف رکھے باقی بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں لیک کر رہے ہیں میرا نیکسٹ کسٹن بھی آپ لوگوں سے یہ ہی تھا کہ اگر دیکھا جائے پچھتر سالہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک بھارت ساڑھے تین سو سے زائد سیٹلائٹ لانچ کر چکا ہے برازیل جیسی کنٹری کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور بہت ساری کنٹری اس کو جو ہے وہ سپیس پروگرام کے اندر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ایک سوپارکو نام کا پاکستان کا ادارہ ہے سپیس پروگرام سے ریلیٹڈ کبھی آپ نے اس کا نام بھی سنے ہیں نیوز کے اندر یا کب بھی بتایا ہو کہ پاکستان نے بھی سیٹلائٹ لانچ کی ہے ایکشلی اٹ آل ڈیپینڈز آن یور کنسرنز کہ آپ کیا آپ اپنی لائی میں کن چیزوں کو کنسرن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں ہوں مطلب میرا جس چیز میں میری کرٹیسی مطلب کریوسٹیز زیادہ ہے ٹھیک ہے تو میں انہی چیزوں کو سرچ کروں گا انہی چیزوں کے اوپر ورک کروں گا انہی چیزوں کے بارے میں مطلب مزید جو نالج جا اس کو گیدر کروں گا ٹھیک ہے تو یہ بائی داوے تو بی وی ہی ہونیسٹ یہ نام میں نے باقی فرس ٹائم سنا ہے ٹھیک ہے کیا وجہ ہے کہ جو بھی مطلب اس طرح ٹیکنالوجیکل ورلڈ ہے اس ٹائم ہر بندہ سپیس کے اوپر آئی ٹی کے اوپر کام کر رہا ہے ہماری پریورٹیز اس ٹائم کی ہیں ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور فیوچر کیا رہے گا اگر یہی حالات رہتے ہیں دیکھیں یہ اس بارے میں جو ہے نا پہلے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو پولٹیکل سیچویشن ہے اور دوسرے ج جو سپیشلی ہیومر رائٹس کی جو سیچویشن ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے اس ٹائم ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل تو میرے خیال سے جو گورمنٹ ہے اس کو اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکس ٹیپ یہ ہی ہمارا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے ہونا صحیح ہے کہ یار ہمیں افکورس اس کو امپورو کرنا چاہیے ہمیں اس کو امپورو کرنے کی شدید ضرورت ہے اور اگر یہ اس میں امپورومنٹ آت زیادہ ہیلپ ملے گی اگر انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ہم آگے چلے جاتے ہیں دوسرے بہت سے ادارے ہیں جن کو ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے تو یہ تو کام کرنے پہ نا اگر ہر کوئی یہاں پہ اپنی پرارٹیز کوئی پہلے رکھے گا کہ یار میں مطلب اس کی جو پرسنل پرارٹیز ہیں اس کو مطلب کوئی بھی گورمنٹ میں بیٹھا ہے یا کوئی بھی افیشل ہے کوئی بیورکریٹ ہے وہ خود اپنے اوپر ہی کام کرتا رہے گا تو ایسا کچھ نہیں ہ ہونے والا کرنٹ ٹائم میں آپ تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے اسپیشلی یہ سپیس پروگرام کے اندر ٹین ٹائمز مانتے ہیں آپ مانتے ہیں سر آپ بھی مانتے ہیں میں ٹین تو نہیں خیر میں کوئی فیفٹی پرسن مانتا ہوں کہ وہ ہم سے آگے نکل گیا کیونکہ میں خود مائی سیلف آئی ٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور اس چیز کو بڑے اچھے سے اندرسٹینڈ کرتا ہوں میرے نزدیک ایک پنجاب انیورسٹی ایک نیسٹی آئی ایک دو اور انیورسٹیز ہوں گے جس میں سپیس سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ بھی وہ بہت مطلب کہ وہ لوگ کرتے نہیں ہیں اس لیے کیونکہ یہاں پہ اپر نہیں صرف اگر وہ پڑھتے بھی ہیں تو ان کا جو سکوپ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے پاکستان سے باہر دی ہے ناسا ایک ادارہ ہے امریکہ کا جو کہ سپیشلی جانا ہی اس کام کے لیے جاتا ہے اس میں میجورٹی جو سائنٹسٹ ہیں وہ انڈینز مطلب ہائر کیے جاتے ہیں انڈینز کو بقیدہ بلائے جاتا ہے اس رو تو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اس رو سے بھی بہت سارے لوگ جو وہ ناسا میں اپنی سرویسز پروائیڈ کرنے جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح اگر پا پاکستان سے کوئی جائے تو پاکستان کا نام بھی بلند ہو اور ایک پراؤڈ مومنٹ ہو ہمارے لیے اس میں اس طرح ہے کہ جو ناسا ہے ناسا نے بھی ڈیسنٹلی اگریمنٹ کیا تھا سپیس ایکس کے ساتھ جو کہ ایلن مسک کی کمپنی ہے اور وہ کافی بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ پڑھتے ہیں تو بہت کم انیورسٹیس یہ سپیس سائنس پڑھا رہی ہیں اور اگر کوئی پڑ ہاں بھی نہیں ہے تو وہ جو بندہ اس فیلڈ کو ڈوپٹ کرے گا اس کا فیوچر یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہوگا پاکستان سے باہر ہی ہوگا آج آپ سے کوسٹن یہ ہے آج ہماری نیبر کنٹری بھارت نے جو ہے وہ سیٹلائٹ لانچ کر دی ہے نیویگیشن سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے اپنی کنٹری کے اندر پہلے تو یہ بتائیں مبارک بات دینا چاہیں گے آپ ان کو سر ڈیفینیٹلی مبارک بات دینا چاہوں گا کیونکہ ایک تو نیبر ہیں اور ہم ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے ہم سے وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اس حوالے سے بجائے اس کے کہ کڑنے کے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو جلانے کے ان کو مبارک بات دینی چاہیے کہ انہوں نے اتنا اپنے آپ کو بیٹر کیا اپنی ٹیکنالوجی میں تو ہم ہماری تو پریورٹی ہماری ایز ایک گورنمنٹ کیا ہم کس کو کس کو بلیم کریں پریورٹی نہیں ہے ایز ایک قوم ہی ہماری پریورٹیز ہی ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کدھر لے کے جانے اور کیا کرنا ہے سب بچہ کیا لگتی ہے کہ اگر میں پاکستان کی بات کروں پاکستان کے سپیس پروگرام کے بات کروں تو ہماری کیوں اس طریقے سے ہمارا رجحان اس طرف نہیں ہے ہم کیوں نہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں سر ہماری کریم تو باہر چلی جاتی ہے جتنی بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے آئی ٹی کے حوالے سے ہے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وہ سارے تو باہر چلی جاتے ہیں وہ ان کو تو یہاں پہ وہ نہیں اتنا وہ سمجھ دے کہ ہمارا فیوچر ہی نہیں ہے تو وہ یہاں پھر کون کرے گا اب ہم ایک میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ کوئی بولٹ کوئی چیز پیچکس بنانا ہے نا ہمیں باہر سے موانا پڑے گا بڑی واقعی تو چیزیں بڑی آگئے ہیں ایک پیچکس ہے چھوٹا سا تو کیونکہ ہمارا وہ سر پریورٹیز ہی نہیں ہیں اور یہاں پہ ایک بہت ساری چیزوں کے علاوے انجسٹس ہے جس کو لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ دیں کہ بھائی ہمارا فیلہال فیوچر جو ہے وہ باہر ہے آگے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ ہوفل ہونا چاہیے کہ ہمیں نیکس کے لیے سر بھارت اتنا آگے کیسے نکل گیا ہے کیونکہ سر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں انٹرفیرنس نہیں ہے گورنمنٹ انٹیپینڈنٹ ہے لوگوں کے ایڈیوکیشن کا جو ہے لیول ہے وہ ہم سے بڑا بہتر ہے اور وہ ایز ایک کنٹری اس کو لے کے جا رہے ہیں ہم سے بہتر رن کر رہے ہیں رن کر رہے ہیں سر ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں اور کیا اس میں آگے بہتری کہ میں اس کو اپٹیمیسٹ رہنا چاہوں گا لیکن سر آج بھی ناسا کے اندر جو مجورٹی آف سائنٹیسٹ ہیں وہ آپ کو انڈینز نظر آئیں گے جتنی بھی ملٹینیشنل کمپنیز ہیں اس کے اندر جو ٹاپ پوزیشنز ہیں وہ آپ کو انڈینز نظر آئیں گے ہم سر مطلب کہا ہم ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر پا رہے ہیں اپنے ملک کی پہچان کو پاکستان کا نام کیوں نہیں ہم سر بلند کر پا رہے ہیں سر اس لیے کہ جو بھی کوئی آگے کوئی بڑھنا چاہتا ہے اس کو ایک تو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جاتا کورنمنٹ کی طرف سے اور پھر جو آگے بڑھتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے جی اب ہمیں کوئی آت پکڑ کے آگے لے کے جائے فینانشل میٹر ہے باقی سارے مسئلے ہیں تو جو بھی کوئی ٹیکنیکلی تھوڑا سا سٹرانگ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے دائم ہے کہ اب مجھے کون لے کے جائے آگے حالانکہ ہونا چاہیے کہ اب وہ اتنا آگے 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 ہے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے آگے آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پلان کر کے کرنا چاہیے کہ بھائی یہ میں نے کیا ہے اس ٹیم جو بھارت کا سپیس پروگرام ہے وہ برازیل جیسی کنٹری کو بھی سپورٹ کر رہا ہے جیسی یورپ میں بہت ساری کنٹریز ہیں جن کو بھارت جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اگر ہم میں وہ ایبیلیٹی نہیں ہے تو کیا بھارت سے ہمیں اس میں مدد لے لینی چاہیے میں سمجھتا ہوں ویسے تو یہ بڑا کرٹیکل سا سوال ہے میرا خیال ہے لے لینی چاہیے اب جس کی کوئی اپینین کسی کے اور ہے وہ لے لینی چاہیے پولٹیکل فیکٹر نہیں آجائے گا بیچ میں سارے فیکٹر آئیں گے پولٹیکل آئے گا اور سارے فیکٹر آئیں گے لیکن کیا رکھا ہے ہم نے کیا حاصل کیا کر لیا جنگوں کا جنگوں سے ہم نے کیا کنکلور کیا کر لیا لہذا اب ہمیں یہ نہیں کہ پاکستان کو دونوں کو ایک طرف عوام کا فائدہ ہو اور دوسری طرف سیاستدانوں کے اپنے پرسنل مفادات ہو آپ کو کیا لگتا ہے پریورٹی ہماری کے ہے پریورٹی ساری عوام کا فائدہ ہے عوام آج وہ دو دو وقت کی روٹی کے لیے جو عام جنرل پبلک ہے وہ اگر ان کو فسیلیٹی ملے گی تھوڑی سی تھوڑا سا لوب ملے گا تو وہ ساری چیزیں ہی کریں گے آگے بہتر کریں گے پچھتر سال میں آج تک یہ پریورٹی نظر تو کئی نہیں آئی عام عوام کو پریورٹی پہ کبھی رکھے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم پشتون ہیں ہم سندھی ہیں بلوچی ہیں پنجابی ہیں ایز قوم بھارت کے لوگ وہ بھی ہیں دھڑوں میں بٹے ہوئے لیکن وہ پھر بھی ہندوستانی ہے ہم پاکستانی پاکستانی ہے لیکن جن چیزوں پہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے یا جن چیزوں پہ ہمیں ایز ایک قوم ہمیں کھڑا ہونا چاہیے وہ نہیں کھڑے آپ کیوں گر رہے پاکستان کا اگر پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کو اس طریقے سے نہ مطلب ریپریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نہ ہماری اچیومنٹ کو اس طرح بتایا جا رہا ہوتا ہے نہ ہی ہمیں اس طریقے سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سر پلٹیکلی انسٹیبلٹی ایک تو یہ میجر فیکٹر ہے کوئی بھی کس دور میں ہم سٹیبل ہوئے ہیں پلٹیکلی ہر دور میں اور پھر جو ایز اے آم آدمی ہے اس کو تو وہ پریورٹی اس کی تو ہے ہی نہیں نا اس کو کیا چاہیے دو اور دو چار روٹیاں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اپنے مفادات ہیں وہ ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا چاہتی ہے اور کس طرح کی ان کی مطلب ہے اس کو عوام کو ہم فسیلیٹیشن دے سکتے ہیں یہی حالات رہتے ہیں تو کیا فیوچر تابناک دیکھنا ہے یا شاندار دیکھنا ہے نہیں فیوچر میں بالکل اس پہ اپٹیمسٹ ہوں اگر حالات یہی رہیں تو سر یہی رہیں گے تو پھر بھی حالات ٹھیک ہوں گے کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے نا روج کی اور زوال کی اب اس لیمٹ سے نیچے کہاں جائیں گے ہم ہم آلریڈی لیمٹ کروس کر چکے ہیں اب انشاءاللہ اوپر اگر اگر اس کو میں تھوڑا سا لوں تو ہم انشاءاللہ جائیں گے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے سر یہی لاسٹ میسیج دوں گا کہ جی اپنے آپ کو اچھا پاکستانی بنائیں پلس دوسری بات یہ ہے کہ جی کوشیش کریں کہ اچھے بندے کا ساتھ دیں آپ کو اپنے آپ خود دیکھنا چاہیے آپ کے محول اور آپ کے علاقے کے لیے کون اچھا ہے اور کون برا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے دوستو اسرو نے نیکٹ جنریشن نیویگیشن کا سیٹلائٹ لانچ کیا یہ اسرو کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس سیٹلائٹ کا بجن 2232 کیجی کا ہے یہ ہماری سیماؤں کی نگرہ نیرکنے میں ہماری مدد کرے گا بھارتی بھوج کا اور اس کے علاوہ ہے تو ہمارے موبائل میں بھی پیش لوکیشن ملے گی تو یہ اسرو نت نئی کامیابی حاصل کر رہا ہے اور بھارت نئے نئے مقام حاصل کر رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے بھارت آئے جن کچھ نہ کچھ نئے مقام حاصل کر رہا ہے کبھی پارلیمنٹ بن رہی ہے کبھی ویدیشن میں بھارت کی ڈاک بن رہی ہے ابھی اگلے مہینے مہدی جی امریکہ جائیں گے امریکہ ناٹو کا میمبر بنانا چاہتا ہے انڈیا کو تو یہ بھی ایک بھارتیوں کے لیے نئے مقام ہے اور آج اسرو نے نیکس جنڈریشن کا نیوگیشن سیٹلائٹ لانچ کر کے دنیا کو سندیج دے دیا ہے کہ بھائی بھارت بڑھ تیوی طاقت ہے یہی صرف دیکھ کے آج دنیا بھارت کے پیچھے ہے اور ہم لوگوں کو بھی خوشی ہے کہ بھائی ہمارا دیش آج پرگتی کر رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہمارا پڑوسی ملک پاکستان پاکستان کے لوگ بھی بیچارے کم پڑے لکے ہیں پھر بھی جو پڑے لکے ہیں وہ بھارت کی کامیاں بھی کئی نہ کئی خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا پڑوسی دیش بھارت آج پرگتی کر رہا ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھ بھی ہے بیچاروں کو کہ بھائی آج ہمارا دیش کہاں پر جا رہا ہے ہمارے دیش میں کوئی بھی سیٹلائٹ لانچ آج تک نہیں ہوا اور نہ ہی سرکاروں نے کوئی کوشش کی بس سرکاریں باہر سے پیسہ لاتی ہے کبھی آئی ایم اپ سے کبھی چائنہ سے اور اپنا بشت اچار کر پیسہ سمیٹ کر اپنے بچے ویدیشوں کے اندر پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے پیسہ سمیٹ کر وہ سب ویدیش بھاگ جاتے ہیں اور جو پاکستان کی یوٹ ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی نہ تو پاکستان کا ایجوکیشن سیسٹم بڑیا ہے جس سے بچے بڑے اور آگے کامیاں بھی حاصل کر سکیں اور جو بچے بیچارے اپنی مہنس اور لگن سے پڑھ لیے وہ بچے بھی پاکستان میں رکنا نہیں چاہتے ان لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بھوشیر نہیں ہے تو وہ بھی ویدیش بھاگڑے کی تیاری کرتے ہیں پچھلے ایک سال میں پاکستان کے یوٹ لگ بک پاکستان سے کھالی ہو گیا سات آٹھ لاک جو پڑھ لی کے بچے ہیں وہ کئی نہ کئی ویدیشوں میں سیٹل ہو گئے کیوں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو کامیاں بھی نہیں ملنی کیوں پاکستان کی سرکار خوش سپورٹ نہیں کرتی آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں پڑھ لی کے نہیں ہونے کے کارانی آج پاکستان میں آئے دن لوگ اس کروز پر چلا گیا پاکستان کے بھی آٹھوں کی لائنیں لگیے پاکستان کیا سیٹلائٹ لانچ کرے گا پاکستان میں کھانے کے لیے آٹھا بھی نہیں ہے لوگ مجھبور ہیں آٹھے کی لائنوں میں لگنے کے لیے آج 2800 روپے کا 10 کےجی کا بور ہے تو کیا لوگ کمائیں گے کیا لوگ کھائیں گے اور ڈالر کی ریٹ دیکھ لو آپ آج 300-3700 کے لگپک ڈالر کی ریٹ ہے تو پاکستان میں ڈالر کی ریٹ اوپر بڑھ گئی تو تیل کی ریٹ اوپر بڑھ گئی اب تیل کے پیچھے ہی پورا دیش ہے تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی تو ہونا ہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو اسی مہنگائی سے لوگ پریشان ہو کر پاکستان کے اندر یہ آئے دن کور کمائنڈر کا بنگلہ جلانا پی اے ماؤس جلانا یہ سب ہوتا ہے یہ سب مہنگائی کے کاریڈی ہو رہا ہے کیوں لوگ پریشان ہو گئے اب لوگوں کو پریشان میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہے کیوں آپ کو پتہ ہے جب پریوان کچھ نہیں ہوتا تو آدمی پریشان ہو کر کچھ نے کچھ گلت قدم تو اٹھاتا ہے یہی سب پاکستان میں ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا اس رو پر ہم لوگوں کو گمند ہے ناج ہے کہ ہمارا اس رو نئے نئے مقام آشل کر رہا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگائے تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں